موسیقی یار راج بھائی آج کسی کو گالیاں نکالو گالیاں نکالنے کا دل کار رہا ہے اپنے کسی دشمن کو گالیاں نکالو اچھا لے فیر آج اپنے دشمن کو ایک آل ملا دیا وہ گودام کی صفائی ہوگی ہے ساری تو وہ جہاں ملاجموں کو کہنا تھا کہ وہ صحیح سے صفائی کریں کیونکہ اب آگے سیزن آ رہا ہے تو مال کی بڑی اتیاد کرنی پڑی کیا کہتے ہیں ہاں اور یہ کس منوس کا صبح صبح پون آ گیا ہے یہ کون منوس ہے یہ نمبر کونس ہے کان کا نمبر ہے یہ اچھا دیکھنا پڑے گا ہلو 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 بائی صاحب کون بولی ہے ہلو ہلو ہی بات کر رہا ہوں ببوہ تم جتنے غصے میں بات کر رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ ہمڑی کول پاکستان میں مل گی ابے گاؤں ماتا کب موت پیا ہے کیا سالے تُنے تم کو کئی سے پاتا فون سے اتنی بوہ آ رہی ہے ابے حلال اور حرام کی تمیز ہیں ہمیں ارے ہاں تمیز سے یاد آیا تمہاری بہن کا کیا حال ہے میرے بھائی کے سالے اوہ تم کونہ بھائی ابے ابے شویپ ملک کا چھوٹا بھائی مران ملک بات کر رہاں بے سالے ہم نے اپنی بہنہ کو واپس بھولا لیا تو تم کہا کرو گے سالے ہم تیری دوسری بہن لے کے آ جائیں گے تبیس سے بات کرو ابے سالے شروع کس نے کیا یہ ایک بات یاد رکھنا یہ شروع تم نے کیا ہے اور اس کو ختم ہم کریں گے ایک سو پچیس کروڑ کی عبادی ہے ہمڑی سو سمجھ کے پنگا لینا ایک سو پچیس کروڑ کی عبادی نے ابھی نندن کو جوتے پڑھتے دیکھے تھے پاک فوج نے اس کو اوپر سے اٹھایا نیچے گرایا تھوڑے مارے تھوڑے ہم سے پنگا نہ لینا نہیں تو پورے انڈیا میں لکڑیاں کم پڑ جائیں گی تم لوگوں کی لاشے جلانے کے لیے سالے کہہ دینا اپنے باپ نندر مودی سے کہ اس کے باپ کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سالے دوتی کس کے پیننا کسی وقت بھی ہم انتار سکتے ہیں پاکستان دندہ بات پھرے بھگوان بھائیہ جس سے مرضی پنگا لے لیو پاکستانیوں سے نہ لیو موسیقا موسیقا موسیقا